اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شیئر وجدہات اور بسے جو ہے ہم لوگ گئے نہیں ہے اوپر چھت پہ اور ابھی جو ہے چھت پہ چلتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ راجو کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اداس ہوگا کیونکہ سارا دن ہم لوگ جو ہے آج راجو سے نہیں ملے تو چلے آئے چلتے ہیں یہ دیکھیں مرگیوں نے کیا حلت کر دیئے مرگیوں کو جو ہے آج راہے نے کار دیا کیونکہ اب ان کو اندر کمرے میں بند نہیں کر رہے یہاں بند کر رہے تھے تو ابھی پتہ نہیں اندھا کہاں دیا ہوگا تو یہ ہمارے ٹرکی ہیں گرمی ہو رہی ہے تو یہ بہت پیچھے چھپے میں مل پر بھائی انڈا کہاں لیا تم نے یہ جو ہے ہماری ریڈ والی مرگی یہ آج سارا دن انہوں نے یہ ہے اندر ہی ہوتا رہا ہے کیونکہ کل ہم نے رات کو ان کو اندر ہی بند کیا تھا اور یہاں اندر وہ پڑے رہے ہیں اچھا میں نے نا یہ ساری مرگیاں جو ہیں وہ میں تب یہاں سے ختم کرنی ہے تو اگر کسی بھائی کو چاہیے ہوں گی تو وہ مجھے کمنٹ واکس میں بتا دے تو یہ ان کو دے دوں گا کیونکہ میں نے یہ چینز کر رہا ہوں یہاں پر میں کچھ اور ڈا دوں گا ابھی جو ہے وہ مور دیکھ رہا ہے راجو صاحب کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی راجو صاحب نے پہلے ہی ہمیں دیکھتے شرما گئے ہیں چلیں راجو صاحب کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہماری مرگی نے انڈا کہاں دیا ہے کر تو یہاں پہ دیا ہوا گئے آج یہاں نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سے پہلے وہ کوئی انڈا یہاں سے اٹھا کے چلا گیا ہے تو ابھی واوہ سے پوچھتے ہیں کہ شاید وہ انڈا لے کے گئے ہیں کہ نہیں اور آج فرائیڈے تھا تو آج جو ہے وہ سارا دن سوئے ہیں ہم لوگ کیونکہ چھٹی کا دن تھا نماز پڑھ کے میں سو گیا تھا اور کل انشاءاللہ آج ویسے بھی ہمارے وہ جو ہے مسیس صاحب کی چھٹی تھی آج وہ آئے نہیں ہے تو صرف یہ والا کام رہ گیا ہے اب وہ کل آئیں گے تو انشاءاللہ یہ والا کام کمپلیٹ کریں گے یہ سارے کیج بنیں گے تو اس کے بعد ہی جو ہے باقی ساری چیزیں آئیں گی اب ان کی وجہ سے یہ سارا کام رکا ہوا ہے تو میں بس یہی دعا کر رہا ہوں کہ جلدے اللہ آج آئیں یہ کام کمپلیٹ ہو تو بس مجھ سے صبر نہیں ہوتا میں جا کے جو ہے وہ اپنے ساری چیزیں لے کے آجاؤں یہاں پہ کبوتر لے کے آؤں گا خرگوش یہاں پہ لے کے آؤں گا اس کے بعد مرگیاں آئیں گی اور اس کے بعد یہاں پہ ہم ترگی کو یہاں شفٹ کریں گے اور تیتر لے کے آئیں گے اس طرح کافی چیزیں ہیں انشاءاللہ یہاں پہ لے کے آنی ہے تو ابھی چلتے ہیں راجو کو دیکھتے ہیں راجو کیا کر رہا ہے یہ مجھے دیکھتے ہیں اور شرما جاتی ہیں مرگیاں پتنے ان کو کیا ہے کیوں نہیں مجھ سے فرینچپ ہو رہی ہے ان کے ابھی ہم اپنے راجو کے پاس بعد میں جائیں گے پہلے جو ہے یہ جگہ بہت گندی ہو رہی ہے کیونکہ کل یہاں پہ کام کرنا ہے یہ تھوڑے سی جگہ جو ہے ابھی ہم صاف کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو راجو کے پاس پہ کتائیں گے تو ابھی یہ کام کر دیتے ہیں یہ پہلے جو ہے اس پہ یہاں موسیقی 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 تھک گیاں بہت زیادہ تو ابھی ہم لوگ چلتے ہیں راجو کے پاس اور راجو کو دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کو کھانا ڈالتے ہیں موسیقی 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 راجو کو ہم نے پٹڑ لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راجو کی کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ بال راجو صاحب کیا کر رہے ہو ہم سے نراض کیوں ہو آج آپ کو دانا جو ہے وہ لیٹ ڈالا ہے ہم نے اس کے لیے سوری بیٹا اور ابھی آپ کو چھوڑ رہتے ہیں راجو کا یہ پانی بڑاوے میں سے ہاتھ ساتھ کر دیکھتے ہیں پانی جو ہے میں اس کو چینز کر رہتا ہوں اور بہت زیادہ پسینہ آگیا کیونکہ ہم نے کیا ہے کام اور راجو جو ہے وہ لگتا ہے میرے سے ہے نراض کیونکہ میرے پاس نہیں آرہا راجو کو جو ہے ہم نے آج راجو کے لیے باہر سے وہ مجھے لے کے آنیا فیلڈ جو بلکہ راجو کے لیے نہیں رانی کے لیے مجھے باہر سے فیلڈ لے کے آنیا ہے جو رانی کھائے گی اور انڈے وغیرہ دے گی کیونکہ انڈے نہیں دے رہی ہے اور مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ رانی کے لیے وہ جو ہے فیلڈ لے کے آو وہ جو انڈے دینے کی فیلڈ ہوتی ہے تو وہ آپ اس کو کھلاو تو اسے وہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے خیر آپ کو پھر ملتے ہیں میں آپ لوگوں کی فیلڈ نہیں ہوں پھر آپ کو تاکہ وہ فیلڈ کھلاو اور یہ ہماری رانی صاحب ہے وہ انڈے دینے سٹارٹ کر دیں کیونکہ کافے ٹائم ہو گیا تو میں ان کی فیلڈ لے کے آتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں نے صاف کر دیا کیونکہ وہ نیچے ریت پڑی ہوئی ہے تو وہ اوپر سے یہاں شفٹ کرنی ہے کیونکہ صبح وہ کام ہوگا اس سامنے تو ان کو ٹینشن نہ ہو تو یہاں پہ وہ ریت ابھی شفٹ کر دیتے ہیں ابھی جو ہے وہ جاتا ہوں بازار کیونکہ مجھے ان کے لیے فیلڈ لے کے آنیا ہے اور بازار سے فیلڈ آکے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے وہ ریت کٹی کرنی ہے سارا کام جو ہے وہ آج کرنا ہے کیونکہ پہلے بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے اور کام جو ہے وہ کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے پینڈگ ہوتا جا رہا ہے تو کل جو ہے وہ مسی صاحب نے ابھی فون کیا کہ وہ ہمیں جو جو سامان چاہیے آپ وہ ارینج کر دیں تاکہ کل آکے ہم اپنا کام کمپلیٹ کر لیں تو ابھی چلتے ہیں بازار اور سامان لے کے آتے ہیں جیسے ہم لوگ نیچے اترے ہیں تو ہم نے باہر گلی میں آیا ہوں تو دیکھا تو پڑوسیوں کے مرگے جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے تو ہم لوگ پہلے تو ان کی جو ہے وہ لڑائی انجوائی کرتے رہے کافی دیر دیکھتے رہے تو وہ مزاق مزاق میں لڑتے لڑتے وہ تو فل سیریس ہو گئے اور یہ جو بلیک والے ہیں دوسرے مرگے کو بہت زیادہ اس نے مارا ہے اور وہ لوگ چھڑوائی نہیں رہتے میں نے ان کو ایک دو دفعہ بولا کہ نہیں یہ غلط بات ہے لیکن نہیں وہ تو کلکل سیریس ہو گئے تھے اور ایسے دیکھ رہے تھے لیکن بلیک والے نے دوسرے مرگے کو بچارے کو بہت مارا ہے اور یہ بلیک والے جو ہے خیر لیکن پھر بھی دوسرہ مرگا اس سے ہار نہیں مان رہا ابھی ہم لوگ جو ہے وہ یہ ان کے لیے لے کے آگئے ہیں انڈو والی خوراگ لے کے آئے ہیں تاکہ یہ انڈے دیں اور ابھی اوپر چلتے ہیں ایک تو ان کو یہ اپنے راجوہ کو یہ کھلاتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر کچھ صفائی کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ریت پڑی ہوئی ہے یہ اوپر شفٹ کرنی ہے تو پہلے ان کو یہ کھلا لیں اس کے بعد جو ہے پھر وہ صفائی کرتے ہیں تو چلے آئے اوپر چلتے ہیں آپ ہمارے راجہ صاحب جو ہیں وہ پھوش ہو جائیں گے کیونکہ ان کے لیے ان کی پسند کا کھانا لے کے آیا ہوں یہاں کافی اندھیرہ ہے کیونکہ یہاں پہ لائٹ لگانی ہے اور ابھی راجہ صاحب کے لیے جو ہے جو یہ میں لے کے آیا ہوں سپیشل راجہ اور رانی کے لیے دونوں کے لیے لے آیا ہوں کیونکہ راجہ اور رانی جو ہیں رانی انڈہ دینے والی ہے راجہ تو ابھی انڈے نہیں دے سکتا کیونکہ وہ لڑکا ہے اور رانی اینڈے دینے والی ہے تو یہ اینڈوں کے لیے سویشل لے گیا ہے تو یہ کافی ڈائم سے اینڈے نہیں دے رہی تھی اس کو دالوں کا اس کے لیے تو کچیز میں لے کے ہی نہیں آیا تو اس راو کہاں دال دی اس کو جہاں کھوٹی کر رہتے ہیں اس کے اندر اس کی خراس دالتے ہیں آجا آجا یہ آج کے لیے اتنا ہی ان کو کافی ہے بھئی ڈروں مت کیا مسئلہ ہو گیا ہے ڈروں مت یاد وہاں جا کے وہ کھا لو تو آنے لے سپیشل لے کے آئے ہوں تو چلتے ہیں ابھی باہر پہلے ہم نے یہ جگہ صاف کیا ہے اور ابھی اببہ جان نے بولا ہے کہ یہ جگہ آپ نے صاف کر لیا ہے کیونکہ جو وہ ریت نیچے پڑی ہے وہ ہم نے یہاں شفٹ کرنی ہے تو ابھی یہ ساری صاف کر دیتے ہیں پھر ایک ہی دفعہ نیچے سے ریت اوپر لائیں گے تو یہ پہلے ہی اٹھا دیں ٹام جی تو فرنڈز ابھی ہم لوگ جو ہے سارے کام کمپلیٹ کر کے فاری ہوئے ہیں اور بہت زیادہ تھک گیا ہوں میں اور آج بہت زیادہ کام کیا ہے میں نے پورے اس کی ماسٹر کیج کی صفائی کی ہے اور اس کے بعد باہر سے کچھ سامان لانا تھا وہ لے کے آئے ہوں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک اپنا خیال لکھئے گا جو بھی چینل پہ نئے ہیں جلدی دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بڈن پریس کرنا نہ بھولے گا ایلوہ ایلوہ ایلوہ